موسیقی مطرو آپ سبھی لوگوں کی نوراتی کی سادنہ اچھے طریقے سے چل رہی ہوگی اور جن لوگوں کی سادنہ میں کسی پرکار کی کوئی بھی کٹ نہیں آتی ہے اور وہ یاد ہی ہم سے سمپر کرتے ہیں تو ہم انہیں مار درسن دینے کا کار نرک کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی یاد ہی کہیں کوئی سمجھ آتی ہے تو آپ ہماری باٹسا پر سمجھ لے کر کے ہم سے چرچہ کر سکتے ہیں مطرو آج اس ویڈیو کے مادہم سے آپ جو نوراتی کی سادنہ کر رہے ہیں وہ ایک کس پرکار سے فلت ہو یا جو کرتے ہیں جن کی سادنہ سفل نہیں ہوتی ہے وہ فلت نہیں ہو پاتی اس کے کچھ بندوں پر ہم چرچہ کرنا چاہیں گے کہ ہم بنیادی بھول کہاں پر کر رہے ہیں تو آج ہم اس سندر میں آپ سے چرچہ کریں گے رادے رادے جیو سرکشنا نمسکار میں آج چار پنڈت گریس وارولیا گائتری مہامد ام بھور بھوواہا سواہا تت سوی تورو برینیم بھرگو دے وشی دھی مہیم دھیو یو ناہا پرچو دیات اکھنڈ منڈ لاکارم بیاپتم این چراچرم تد پدم در ستم اینا تسمائی شری گروہ وے نمہام تسمائی شری گروہ وے نمہام پرم پوجی گردو پرم بندنیاں مہتہ جی کے سکس سنرکشنا میں آپ سبھی کے اندر بیٹھے پرماتواں کو ہمارا پرنام میترو ہم اس نوراتری میں جس سکتی کی سادھنا کر رہے ہیں وہ سکتی سمست برمہان میں بیابت ہے اس سے بڑی سکتی برمہان میں کہیں پر بھی نہیں ہے جو بیکتی ماں گائتری کی سران میں جاتا ہے پھر اسے کسی انیتر دیوتا کی سران میں جانے کی آوشکتہ نہیں پڑتی ہے کیونکہ سمست برمہان کی ساری شکتیاں ساری دیو شکتیاں اسی منتر میں سمائیت ہیں تو میترو ایک طرف سے جو لوگ گائتری کی سادھنا کرتے ہیں جو پرم پوجی گردو سے جڑے ہوئے ہیں نشتر روپ سے وہ بہت بھاگ سالی ہیں کہ اس یوگ میں انہیں ایسے گردو کی ساند میں سادھنا کرنے کا موقع ملا لیکن جب ہم سادھنا کرتے ہیں اور جب ہماری سادھنا سفل نہیں ہوتی ہے تو پھر نشتر روپ سے ہمارا دکھی ہو جانا یا ہمارا من بچھت ہو جانا صحابہ ہے تو آج ہم انہیں کچھ بندووں پر آپ سے چرچہ کریں گے کہ ہماری سادھنا سفل کیوں نہیں ہو پاتی ہے میترو جو کچھ بھی ہم ہماری بیڈیو کے مادھم سے دیتے ہیں جب ہم سادھنا کرتے ہیں اور اس سمائے پوجی گردو جس طریقے کی پریڑنہ دیتے ہیں اس آدھار پر ہم اپنے بیڈیو کو بناتے ہیں ہمارا صرف مو چلتا ہے لیکن بچار جو ہیں وہ پوجی گردو کی طرف سے آتے ہیں اور جو ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ ہم کہہ دیتے ہیں اس ویڈیو کے دی آپ دھیان پور وقت سنیں گے تو نشتر روپ سے آپ کی نوراتری کی گائتری شادھنا سفل ہوگی یا آپ جب کبھی بھی گائتری کا لگوانو سٹھان کریں گے یا آپ گائتری کی دینک شادھنا کرتے ہیں تو نشتر روپ سے آپ کی شادھنا سفل ہوگی لیکن ان سوتروں کو تھوڑا سا آپ کو بیسک روپ میں سمجھنا ضروری ہے مطرو جب ہم سادھنا کرنے بیٹھتے ہیں تو ہماری سادھنا کا مکھتات پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر کی صفائی کرتا ہے جب ہم گائتری کی سادھنا کرتے ہیں تو ہمارے اندر کئی جنموں کے میل چھپے ہوئے کئی جنموں کے ہمارے اندر بکرتیاں چھپے ہوئی ہیں تو پورو جن میں آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے یہ تو آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن اس منصف شریر جو آپ کو ملا ہے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کسی کا دل دکھا دیا ہے آپ نے کسی کو پر کرود کر دیا ہے آپ نے کسی کو پر انعوشک روپ سے ہاتھ اٹھا دیا ہے یا آپ مستریوں کا سمان نہیں کرتے ہیں آپ نے کہیں چوری کر لی ہے آپ نے کہیں بیمانی کر لی ہے تو جب ہم سادھنا کرتے ہیں تو سادھنا کال میں یہ ساری بکرتیاں ہماری دھیرے دھیرے نسٹ ہوتی ہیں گائتری منطر ہمارے پراربد کو تو کاٹتا ہی ہے ہمارے برطمان میں کیے ہوئے دوس کرموں کو بھی وہ کاٹتا ہے تو مترو جب یہ نوراتری کا پرو سمابت ہوگا یعنی آپ کا انوستان سمابت ہوگا تب آپ کے اندر پریورتن آنا چاہیے کس پرکار کے پریورتن آنا چاہیے آپ کا کرود ختم ہونا چاہیے آپ کی باسنائے ختم ہونا چاہیے آپ کی اندر کا لوب ختم ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ادھی ختم ہو رہی ہیں تو سمجھو کہ آپ کی سادھنا سپھل ہو رہی ہے پوچھے گردوں نے بتایا ہے کہ سادھنا جب ہم کرتے ہیں تو ایک پرکار کی یہ ہمارے اندر کی دھولائی ہے ہمارے اندر کے جو کسائے کلمہ سے ان کی دھولائی کا کارکم ہوتا ہے جیسے ہم گائتری سادھنا بولتے ہیں اسے اس پرکار سے سمجھیں کہ جیسے کپڑا رہتا ہے تو جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں رن چاہانا آوشک ہوتا ہے تب ہی وہ پھر سے نیا جیسا لگتا ہے آپ جب کپڑے کو پہنتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دھونا پڑتا ہے اس کو ساب کرنا پڑتا ہے پھر پریس کرنا پڑتا ہے اس کے پسچات وہ کپڑا آپ کے پہننے کے لائف ہوتا ہے آپ کسی بھی کپڑے کو یا ہم نے کپڑا پہن لیا ہم چار دن پانچ دن تک لگاتار پہنے رہیں گے تو یہ گندہ ہو جائے گا تو اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو ساب سفائی کرنا پڑے گی اس میں جو ہے ہمیں ساون لگانا پڑے گا ڈنڈے سے پیٹنا پڑے گا اس کے پسچات اس کو دھوپ میں سوکھانا پڑے گا سوکھانے کے پسچات اس کو اس تری سے جو ہے اس تری سے اس کی جو سلوٹ ہیں ان کو دور کرنا پڑے گی اس کے پسچات وہ کپڑا پناہ پہننے کے لائف ہوتا ہے اسی پرکار سے گائتری منتر کی جب ہم سادھنا کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کے کسائے کلمسوں کو دور کرتی ہیں جب تک آپ اپنے اندر کے گندگی کو ساپ نہیں کریں گے تب تک اس پرم پتہ پرمیسور کو آپ کیسے اپنے اندر براجمان کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں یدی کوئی دودھ والا آتا ہے تو آپ کوئی بسیش ببستہ نہیں بنائیں گے گھر کے لیکن آپ کے گھر میں یدی ایک دو مہمان آنے والے ہیں تو پھر آپ کو گھر کی ساپ سفائی کرنا پڑتے ہیں اور اور بھی کوئی بھی آئی پہ مہمان آنے والے ہیں تو پھر آپ کو گھر کا اور اچھے طریقے سے ساپ سفائی کارنا پڑتی ہے یعنی آپ کے سہر میں پردھان منطری آ جائے تب کیا ہوگا رات و رات سڑکیں بن جائیں گی رات و رات پورے ٹیولائٹ لگ جائیں گے روڈ میں اور پورا سہر جگ مگا جاتا ہے تو ایک پردھان منطری کے لیے اتنی بوستہ بنانا پڑتی ہے جب ہم اپنے اندر اس سمجھ سرشتی کو اس سمجھ پرماتمہ کو اپنے اندر بیٹھنے کے لیے ان نو دنوں میں آمنترت کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کی صفائی کرنا ہمیں بہت زیادہ آوشک ہے تم نے آنگن نہیں بخارا کیسے آئیں گے بھگوان من کا میل نہیں دھویا تو کیسے آئیں گے بھگوان یدی ہم نے اپنے اندر کے میل کو ساپ نہیں کیا ہمارے اپنے اندر کے قصائے کلمسوں کو ساپ نہیں کیا تو وہ پرماتمہ ہمارے اندر براجمان کیسے ہوگا تو سب سے پہلا سوتر ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی برائیوں کو تھیاگنا ہے ہمیں ان نو دنوں میں اس پرکار سے اپنی آپ کو سادھنا ہے اپنے اندر کی دوس پرورتیوں کے اس پرکار سے دور کرنا ہے کہ جب نو دن کی سادھنا کے بعد میں آپ کسی سے ملے تو پھر آپ دوسرے ہی بیکتی ہو جائیں آپ وہ بیکتی نہ رہے جو نو دن پہلے تھے آپ کے بیکتتوں میں پریوڑتا نہ جانا چاہیے یادی آپ کے بیکتتوں میں پریوڑتا نہیں آیا تب پھر آپ کی سادھنا سفل نہیں ہوتی ہے تب وہ سادھنا آپ کی سفل نہیں مانی جائے گی یعنی ان نو دنوں میں آپ کے بیکتتوں کا جو ہے الگ سوروپ ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ کو بسے سوروپ سے دھیان دیں ہمارے کرموں کو کاٹنے کا سوتر ہی جو ہے گاہتری منتر ہے جب بیکتی گاہتری کی سادھنا کرتا ہے تو اس کے کرم چھین ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں یعنی برکش بننے کے پہلے جو بیکتی گاہتری کی سادھنا کرتا ہے اس کے کرم برکش کے روپ میں پڑھنے تھوں بیج سے اس کے پہلے ہی وہ ان کو ختم کر دیتا ہے گاہتری منتر یہ کام کرتا ہے گاہتری منتر آپ کے کرموں کو کم کر دیتا ہے آپ کے کرموں کو نسٹ کر دیتا ہے جو بیج روپ میں پڑھے ہوئے ہیں ان کو اسی سمیں ان کو نسٹ کر دیتا ہے وہ برکش کے روپ میں پڑھنے تھوں اس کے پہلے ہی انہیں ختم کر دیتا ہے لیکن کرموں کا فل تو بیکتی کو لینا ہی پڑتا ہے کرم کرنے کے لیے بیکتی سوتنتر ہے کوئی بھی پرماتما آپ کو کرم کرنے سے نہیں روک سکتا ہے کوئی بھی پرکرتی جو ہے وہ آپ کے لیے کرم کرنے سے نہیں روکتے چاہے آپ اچھے کرم کریں یا برے کرم کریں راوڑ نے غلط کرم کیا اسور نے انہیں نہیں روکا کلس نے دریو دھن نے یعنی جتنے بھی جو برے لوگ ہیں جنہوں نے یعنی کوئی بھی کرم برا کیا ہے تو اسور انہیں روکتا نہیں ہے ہاں انہ کا دنڈ ضرور نردھارت کرتا ہے تو جب ہمارا دنڈ نردھارت ہو جاتا ہے تو اسے کم کیسے کیا جائے تو اس کو کم کرنے کی پرکریا ہی گائتری منتر ہے تو ان نو دنوں میں ہم اپنے کرموں کو کیسے کم کریں ایک پرسنگ یاد آتا ہے کہ ایک بار نارد منی مرتو لوگ میں بچران کرنے کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بیتی بڑے جلدی میں ہے اور بڑے جلدی جلدی جو ہے وہ وہاں سے نکل رہا ہے راستے میں ایک نالہ پڑا اس نالے میں جو ہے ایک گائے فسی ہوئی پڑی تھی چونکہ وہ بڑے جلدی میں تھا اس نے گائے کو پر پیر رکھا اور نالے کو کراس کر کے وہ چلا گیا تھوڑی دور جیسے وہ پہنچا ہے تو اسے یہاں پانچ سورن اصارفیاں ملے وہ پڑا پرسند ہوگا ان پانچ اصارفیاں کو لے کر کے آگے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا بیکتی آیا اس نے دیکھا کہ گو ماتا جو ہے کیچڑ میں فسی ہوئی ہے میں یادی اس کے اوپر سے پیر رکھ کے نکلتا ہوں تو پاپ لگے گا اور اور کوئی راستہ ہے نہیں ہے کہ میں اس کو کراس کر کے جا سکوں تو اس نے بڑی محنت کی اکیلا تھا بڑی محنت کرنے کے پسچات میں جیسے تیسے اس نے گائے کو وہاں سے نکالا گائے کو اس نانتیادی کر آیا اس کے چڑھنس پرس کیے اور پھر وہ آگے کیا اور بڑھا جیسی وہ آگے بڑھا تو اس کو ایک جو ہے کھیل گڑ گئی اس کو کھون آنے لگا نارد منی کو یہ دیکھ کر کے بڑا کرو دھایا اور ان کے مند میں بیچار آئے کہ پرماتمہ جو ہے بیکتیوں کا بھاگ بغیر دیکھے سمجھے ہی لکھ دیتا ہے جس بیکتی نے گو کی ابھیل نہ کی اس کا اپمان کیا اس کو اوپر پیر رکھے گیا اس کو پانچ پرن آف سر پھی ملی اور جس بیکتی نے ان کا سممان کیا ان کا پوجہ ارچنا کی ان کو جو ہے دلدل سے نکالا اس کو جو ہے کھیل گڑ گئی وہ بڑی اکرد دوست تھا بھاگوان کے پاس پہنچے بھاگوان سہیہ پر لیٹے ہوئے تھے انہوں نے بھاگوان سے بولا کہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا بھاگ بغیر سوچ سمجھے لکھ دیتے ہیں بولے کیا ہوگا بولے آپ کے کانون کے حساب سے یدی کوئی گو ماتا کی اپمان کرتا ہے تو اسے کیا سجا ملنا چاہیے تو بھاگوان نے اتر دیا اسے مرتو دن ملنا چاہیے لیکن بولے مرتو لوگ میں تمہیں کچھ اور ہی دیکھ کر کہ آ رہا ہوں تو بھاگوان مسکرائے بولے نارد جی آپ نے آدھا دیکھا ہے آپ نے پورا نہیں دیکھا بولے کیسے بولے جس بیکتی نے گائے کے اوپر پیر رکھ کر کے کراس کیا تھا آگے بڑھ گیا تھا اس بیکتی کو آج جو ہے بہت بڑا سممان مننے والا تھا اس کو راجگدی مننے والی تھی اس کو بہت بڑا پد مننے کے لیے جا رہا تھا لیکن چونکہ اس نے گائے کا اپمان کیا تو اس کا پرارابد تو بہت اچھا تھا اس کے کرم بہت اچھے تھے لیکن وہ کٹ کر کے چھوٹے روپ میں رہ گئے اس لئے اس کو پانچ اثر اپشہ ملی اور جس بیکتی نے اس کی سیوہ ارچنا کی اس بیکتی کو مارکیس تھا آج اس کو مرتو تل کسٹ ہونا تھا لیکن چونکہ اس نے گائے کی سیوہ کی تو وہ کٹ کر کے کم ہو گئے تو جب ہم گائتری کی سادھانہ کرتے ہیں گائتری کی تپشہ کرتے ہیں جیسے پوچھ گردیوں نے بولا تپ تو ہمارے کرم جو ہے وہ چھینہ ہوتے ہیں اور پھر بیکتی یوگ میں پہنچتا ہے دھیان میں پہنچتا ہے جسے پھر بولتے ہم یوگ تو ان نو دنوں میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کرم کیسے چھے ہو ہمارے اندر کا بیکتی تو کیسے ہو رہے آپ کو اپنے اندر کی صفائی کرنا جب تک آپ اپنے اندر کی صفائی نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے اندر کے بیکاروں کو باہر نہیں نکالیں گے تب تک کوئی بھی منطر آپ کو پھلت نہیں ہو سکتا ہے جو کرم عیسور نے لکھا ہے اسے بیکتی کو بھوگنا ہی پڑتا ہے کم زیادہ اس کو کیا جا سکتا ہے اس لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بڑے جلدی فل مل جاتا ہے کسی کو بہت محنت کے بعد بھی فل نہیں ملتا ہے یعنی اس کے کرم جو ہے وہ آڑے آتے ہیں جیپر کے ایک بیکتی تھے وہ پوجی گردوں کے پاس میں جب پہنچے تو انہوں نے بولا کہ گردوں میں بیل پر چھوٹ کر کے آیا ہوں میرے آفس کے لوگوں نے میرے اوپر جو ہے دھوکہ دھڑی کا الجام جھوٹا لگا دیا ہے اور مجھے جیل ہونے والی ہے ابھی میں بیل سے چھوٹ کر کے آیا ہوں تو گردوں نے اسے بولا کہ کوئی بات نہیں اس کو دو بولے کہ دو چھوٹے چھوٹے جو ہے لوہے کے چھلے بنوا کر کے لے آ وہ باجار سے دو چھلے لگ بنوا کر کے لے کے آگے گردوں نے بولا اس کو اپنے ہاں پہل لینا وہ وہاں سے جب جیپر پہنچے تو پوری چیز بدل چکی تھی جن لوگوں نے ان کو اوپر جھوٹا الجام لگایا تھا وہ ساروں نے باپس لے لیا اور وہ جو ہے وہاں سے کیس جیت گئے یعنی کسی پرکار کا ان کے اوپر کوئی دوست ثابت نہیں ہوا انہوں نے ان چھلوں کو پوجہ اس لیے پر رہ دیا کس سمیہ کے پسچا جب گردو جیپر پرواس میں گئے تو وہ اپنے پوجہ اس تھل پر لے گیا اور بولے گردو آپ نے جو دو چھلے دیئے تھے مجھے انہوں نے میں نے اپنی پوجہ اس تھلی پر رکھ دیا ہے اور ان کی نت پوجن کرتا ہوں تو گردو نے بولا کہ بیٹا یہاں سے نہیں ہے بجھ جو چھلے ہیں وہ ہتھ کڑی تھی تیرے کو ہتھ کڑی لگنے والی تھی لیکن میں نے تیرے پراربد کو کم کر دیا میں نے تیرے اس پراربد کو کم کر دیا تو وہ بدل کر کے ان چھلوں میں پرنیت ہو گئے تو مطلع جب ہم اسور کے پاس بیٹھتے ہیں تو اسور ہمارے کرموں کو کم کر دیتا ہے جب آپ گائتری کی شادہ نہ کرتے ہیں تو آپ کے جو برے کرم رہتے ہیں وہ دھیرے دھیرے چھین ہو جاتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو جس بیکتی کے کرم کم ہوتے ہیں ان کو لیے جلدی فلت ہو جاتا ہے لیکن جن کے کرم زیادہ خراب ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا سمیں لگتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو بچھلت نہیں ہونا چاہیے تو جب تک آپ اپنے اندر کے قصائے کلمسوں کو دور نہیں کریں گے اور اپنے اندر اسور کو بیٹھنے کے لیے آپ جو ہے صفائی نہیں کریں گے تب تک فرماتمہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے دوسری چیز آتی ہے کہ ہماری برائیوں کو کون دھوئے گا کپڑے تو آپ دھو لیتے ہیں لیکن آپ کی برائیوں کو کون دھوئے گا آپ کی برائیوں کو کون دور کرے گا تو ان برائیوں کو دور کرتا ہے گرو گرو کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی جتنی بھی برائیاں ہیں انہیں وہ دور کرے تو وہ آپ کو سادھنا میں بٹھالتا ہے اور آپ کے اندر کی سمست بطرتیوں کو دور کرتا ہے مترو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی پرم پوجی گردوں کے ساندھ میں آتا ہے جو ان سے جڑ رہا ہے اور یا جو ان سے جڑے ہوئے ہیں وہ بیکتے ہیں نشطت روپ سے بہت بھاگے سالی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ گردوں انہی کو اپنے موتی میں پروتے ہیں اپنی مالا میں پروتے ہیں جنہیں وہ کچھ دہنا چاہتے ہیں تو جو لوگ بھاگے سالی ہیں جو اس سمیہ گاہتری کا انوستان کر رہے ہیں وہ سویم نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر کی جو دوس پرورتی ہیں وہ جو گردوں کے دوارہ انہیں دور کیا جا رہا ہے انہیں دھویا جا رہا ہے اور اس بیکتی کو اس کابل بنایا جا رہا ہے جس پرکار سے کہ ہم کپڑے کو دھو کر کے اس کابل بناتے کہ ہم اسے پہن سکے تو گردوں بھی آپ کے اندر کی کسائے کلمسوں کو دھو رہے ہیں تو آپ کو سادنہ کال میں کیا کام کرنا چاہیے کہ اپنے اندر کی جتنے بھی بکرتیاں ہیں جو بھی آپ کی برائی ہے آپ نے جو بھی غلط کام کیا ہے وہ اس وقت کے سمکش آپ کو رکھ دینا چاہیے گردوں کے سمکش آپ کو رکھنا چاہیے جو چیزیں آپ اپنے استمتروں کو نہیں بتا سکتے جو چیزیں آپ اپنے پتنی کو نہیں بتا سکتے جو اپنے ماتا پتا کو نہیں بتا سکتے آدمی اس پرکار کی گلتیاں کرتا ہے جو ساربجنک طور سے نہیں بتا سکتا یعنی وہ ساربجنک طور سے بتائے گا تو اس کی ایمیج میں فرق ہجاتا ہے تو آدمی بھائے کے کان جو ہے کسی کو نہیں بتاتا ہے کہ ہم نے امک بہت بڑی گلتی کر دی تو پرماتمہ کو آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے پرماتمہ ہر چیز کو جانتا ہے روس میں ایک پادری نے وہاں کے سنیما گھر کے مالک کو ایک چٹھی لکھی ایک پتر لکھا کہ میں چل چتر دیکھنے کے لئے آنا چاہتا ہوں آپ اس پرکار کا دروازہ بنائیں کہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں جب کافی سمیتہ کس سنیما گھر کے مالک کا کوئی جواب نہیں آئے تو انہوں نے پھر اس کو پتر لکھا اس نے سنیما گھر کے مالک نے انہیں پتر لکھا کہ میں ایسا دروازہ تو بنا سکتا ہوں جہاں پر آپ کو کوئی بیکتی نہ دیکھ سکے لیکن میں ایسا دروازہ نہیں بنا سکتا جہاں کی آپ کو پرماتمہ نہ دیکھ سکے اس لئے میں نے آپ کی پتر کا جو ہے آپ کو سندیس نہیں بھیجا ہے تو مطرو پرماتمہ کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ آپ نے کیا اچھا کرم کیا کیا برا کرم کیا آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اس ساری چیزیں اسے پتا ہے تو جس دن آپ گروہ کے سمکش ویٹ کر کے اور اپنی ساری برانیوں کو ایک ایک کر کے نو دنوں میں بتا دیں گے کہ ہم سے یہ گلتیاں ہوئی ہیں تو گروہ اسی طریقے سے آپ کی برے کرموں کو کم کر دے گا جس پرکار سے وہ جیپر کے بیکتی کونوں نے جہاں اس کو ہتھ کڑی لگنا والی تھی وہاں صرف جو ہے اس کو چھلے کے روپ میں پرنت کر دیا تھا یہ ہوتا ہے گروہ کا کام تو ان نو دنوں میں گروہ آپ کے اندر دھلائی کرتا ہے رنگائی کرتا ہے جس پرکار سے ہم اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں اس میں رنگ کرتے ہیں اسی پرکار سے گروہ آپ کے اندر کی بکرتیوں کو دھور کرتا ہے آپ کے اندر کی صاف صفائی کرتا ہے آپ کے اندر اتنی صاف صفائی کر دیتا ہے کہ نو دنوں میں پرماتمہ ماں گائتری آپ کے اندر براجمان ہو سکے یہ گروہ کرتا ہے لیکن آپ کو کرنا کیا پڑے گا آپ کو گروہ کے سمکش اپنی ساری پرستیتیوں کو رکھنا پڑے گا اپنی ساری برائنیوں کو رکھنا پڑے گا جو جو پاپ آپ نے کیے وہ سب اسے بتانا پڑے گا تو جس دن آپ سادھانہ میں بیٹھتے ہیں پوجھ گردو سانتی کنجھ حرید دوار کا آپ دھیان کریں اور پوجھ گردو کے سمکش ساری چیز رکھ دیں کہ ہے پرماتما ہے گردو ہم سے اپنے جیون میں یہ گلتیاں ہو گئی ہیں ان میں کس پرکار سے صدار کیا جائے آپ انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری گاہتری سادھانہ سفل ہو سکے تو مطرگ گروہ یہی کار کرتا ہے تو گروہ آپ کے اندر کی برائنیوں کو ختم کرتا ہے اس لیے گروہ برن کیا جاتا ہے گروہ کس لیے برن کیا جاتا ہے تاکہ گروہ جو ہے وہ آپ کے اندر کی برائنیوں کو ختم کر سکے کئی لوگوں کے ہمارے پاس میں پھون کالس آتے ہیں بولتے ہیں آچار جی گردو تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم انہیں گروہ کیسے مانیں مطرک گروہ کوئی بیکتی نہیں ہوتا ہے گروہ چیتنا ہوتی ہے جب ہم عیسور کے پاس بیٹھتے ہیں عیسور کو آپ نے دیکھا ہے کیا لیکن جب ہم عیسور کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جو ہمیں ملنا چاہیے اسی پرکار سے ہم جب گروہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ چیتنا ہوتی ہے اور جیسی آپ گروہ کے پاس بیٹھ کر کے ان کا اسمران کرتے ہیں تو آپ کو گروہ کا ساندھ کا جو ہے آپ کو احساس ہوتا ہے اور وہ پھر آپ کے اندر کی ساری برانیوں کو ختم کرتا ہے وہ برانیوں کو ختم کون کر سکتا ہے جس کے اندر اتنا پاور ہو جس کے اندر اتنی سکتی ہو اس لئے ہم ایسے بیکتی کو گروہ بناتے ہیں جس کے اندر سوہم پرماتما براجمان ہو جو پرماتما میں ہو گیا ہو تو آچائر پنڈس سیرام سرما آج کے یوگ کے سوہم گاہتری کے ساکشات اوتار ہیں مہاکال کے اوتار ہیں تو جن بیکتیوں نے ان کی انگلی پکڑ لی ہے وہ بیکتی نشتی طروب سے دھن ہو گیا ہے اسے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو اسے ملنا چاہیے تو مطروں ہم اپنے جیون میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ میں اتنے موہ میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں جسے ہم اپنے بولتے ہیں کہہوت میں کہ بیکتی نانوے کی فیر میں پڑ گیا ہے ایک چھوٹی سی گھٹنا کے بعد میں ہم اپنی بات کو سمعبت کریں گے کہ ایک نائی تھا ایک راجہ کے پاس میں ڈیلی ان کی مالس کرنے کلی جاتا تھا راجہ اسے دیکھ کر کے بڑا جلن محسوس کرتا تھا کہ یہ نائی ہے اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہمیں سب پرسند رہتا ہے اور آج میرے پاس میں سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس چاتھ بھی میں ہمیں سا دکھی رہتا ہوں کوئی نہ کوئی چلتا مجھے گھیرے رہتی ہے کارن کیا ہے ایک دن نائی آیا بہت اداس تھا ایسا لگ رہا تھا کہ سید بھو رات بھر سو نہ سکا ہو تو اس راجہ نے اس سے پوچھا کہ بھو ہمیں سا پرسند رہتا تھا آج ایسا کیا ہو گیا تو آج اداس کیوں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سید بھو رات بھر سو نہیں سکا ہے بولے مہاراج آپ نے صحیح پہچانا بولے میں رات بھر سو نہیں سکا ہوں بولے کیوں کیا ہو گیا نہیں مہاراج وہ پوچھو مت بولے تو راجہ نے بولا کہ مجھے لگتا تو 99 کے فیر میں پڑ گیا ہے کل میں اپنے منتری سے تیرے بارے میں چرچہ کر رہا تھا تو اس نے بولا کہ مہاراج میرے پاس میں یوتی ہے میں اس کے لیے دکھی کر سکتا ہوں یہ سب بولے جو ہے منتری کی چال ہے تو اس کی چال میں مت فس وہ تیرے یہاں پر 99 روپے رکھ کر کے آیا ہوگا اور تو نے جب صبح دیکھا ہوگا کہ میرے آنگن میں 99 روپے پڑے ہوئے ہیں تو اب تیرے اندر جو ہے اس کو سو کرنے کی چاہے آگئی ہے بولے ہاں مہاراج میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک روپے اور ڈال دوں گا تو وہ سو ہو جائیں گے اسی وہاں پوہ میں میں رات بھر سو نہیں سکا ہوں آج جب سے وہ 99 روپے ملے ہیں میرے اندر بڑی بیچے نہیں آگئی ہے تو اس راجہ نے اسے بہت سمجھایا کہ بھائی تو اس چکر میں مت پڑ جس میں میں پڑ چکا ہوں تو اس نے بولا کہ نہیں میں ایک بار تو کر کے دیکھ لیتا ہوں اس نے اس راجہ کی بات نہیں مانی اور وہ بھی راجہ کے سمان دکھی ہو گیا تو مطروں ہم بھی اسی 99 روپے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جب ہم سادنہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ موہ کام کرود اس سے اتنی زیادہ گھری رہتے ہیں وہ ایک روپے مانگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مہاراج کہ ہما وہ ایک روپے مل جائے تو ہماری جو ہے سو روپے ہو جائیں گے اور وہ بیکتے کہ جیسے سو ہوتے ہیں تو اس کے ایک روپے کی اور لالسہ بڑ جاتی ہے پھر ایک روپے کی اور لالسہ بڑ جاتی ہے لیکن جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہ پورن روپ سے سنتوست ہوتا ہے تو جب ہم پرماتما کے پاس بیٹھیں تو اس پرکار سے بیٹھیں کہ آپ بسو کے سب سے بڑے بکتی ہیں آپ کے پاس میں کسی پرکار کی کوئی بھی کمی نہیں ہے جو عیسور کے سمکش بیٹھا ہوا اسے کس پرکار کی کمی تو جس دن ہم اس بھاؤ سے عیسور کے پاس بیٹھ جائیں گے اس دن آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے تو اپنے اندر کی برانیوں کو ختم کرنے کا یہ سمیں ہے یہ نو دن آپ کے اندر کی برانیوں کو آپ کیوں کیسے ختم کرنا ہے اپنے اندر کی صاحب صفائی کریں تاکہ آپ ماں کو اپنے اندر بٹھال سکیں تو اس سوتر کو ادیاب ان نو دنوں میں یاد رکھیں گے تو نشت روپ سے آپ کی گائیتری سادنہ صفحل ہوگی اور آپ ان نو دنوں میں الگ ہی پرکار کے بکتی نکل کے باپس آئیں گے جب آپ سادنہ کے بعد جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو نشت روپ سے لوگوں کو لگے گا کہ آپ وہ بکتی نہیں ہیں جو نو دن پہلے تھے تو اپنی سادنہ کو ان سوتروں کے مادھم سے پرگاڑ کریں تاکہ آپ کے اندر گائیتری پرویش کر سکے ماں گائیتری آپ کے اندر بھراجمان ہو سکے اور آپ جو ہے اپنے بیکتیت میں الگ ہی دکھائی دیں تو ایسا بیکتیت بنانے کی یہ سادنہ ہے یہ نو دن کی تو اس نو دن میں اپنے بیکتیت کو اونچا اٹھائیں تو مطروں یادی آپ اس طریقے سے سادنہ کریں گے تو نشت روپ سے آپ کی سادنہ سفل ہوگی انہی کامناوں کے ساتھ میں کہ آپ کا دن منگر میں ہو آپ لوگ خوش رہیں مست رہیں ماں گائیتری کی اسی مکرپہ اسی پرکار آپ لاؤں کو پر بنی رہے پناہ آپ سبھی کندر بیٹھے پرماتموں کو ہمارا پرنام ہمیں آگیا دیں نمشکار موسیقی موسیقی